اسلام علیکم میں ہوں فکر دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان آج تین موضوعات کے اوپر بات کریں گے پہلے نمبر پہ بات کریں گے شہباز شریف حکومت کیا تختہ الٹنے کا خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اپنے جو عراقین ہیں سینئر عراقین مسلم لیگ نون کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت جا سکتی ہے وہ وجہات کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کیوں شہباز شریف کی حکومت کو خطرہ ہے تفصیلن اس کے اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے حکومت کی ناکس حکمت عملی آئینی ترمیم کے لیے ایک بار پھر سامنے آ رہی ہے پہلی بار ان کو خفقی کا سامنا اٹھانا پڑا اور خفت کا سامنا اٹھانا پڑا اب دوبارہ سے ان کے عراقین پورے نہیں ہو رہے دس کے قریب عراقین اسمبلی ان کے اس ٹائم ملک سے باہر ہیں یہ ایک حکومت کی طرف سے بلکل ناکس حکمت عملی کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ وہ اپنے عراقین کو ملک جانے سے نہیں روک سکے تفصیلن اس حوالے سے بات کریں گے اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے علی امین گنڈا پور اور وزیر داخلہ موسی نکوی جو کہ پچھلے دو تین دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت بیانات دیتے رہے آج وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ میں شامل ہیں پشاور میں جو علی امین گنڈا پور کی سربرائی میں ایک جو گرینڈ ڈائلاؤگ ہو رہا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ بلکہ گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی بھی اس میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں یہ اس پوری ایک جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں تمام جو ورکرز ہیں سیاسی جماعتوں کے جو ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو پائے جانے والے خطرے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں سب سے پہلے جب یہ آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی پچھلے مہینے تو ایک ناکس ان کی حکمت عملی سامنے آئی کہ وہ بجائے اس کے تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لانے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن جو کہ اس ٹائم بڑا قلیدی قدار ان کا تھا کہ ان کے بغیر قومی اسمبلی اور سینٹ میں دوتیہائی اکثریت مکمل نہیں ہو سکتی تھی آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی تھی بجائے اس کے کہ ان کو کونفیڈنس میں لاتے یہ مولانا فضل الرحمن کی طرف سے بلکہ یہ میڈیا کے اوپر بتایا گیا کہ وہ تو ایون ان کے پاس جو ڈرافت آئینی ترمیم کا وہ بھی سیم نہیں تھا حکومت کا اپنا ڈرافت کچھ ڈیفرنٹ تھا جو مولانا فضل الرحمن کو پیش کیا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا تو یہ جو ایک مس منجمنٹ سامنے آئی تھی اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی جو کہ انہوں نے آئینی ترمیم اس طرح منظور نہیں کرا سکی گو کہ اس میں جو سپریم کوٹ کا اس ٹائم شورٹ آرڈر تھا یا جو ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا تھا اس کا بھی بڑا عمل دخل تھا کیونکہ حکومت اس حوالے سے بھی بینک کر رہی تھی کہ یہ جو آزاد عراقین ہیں خاص طور کے اوپر سنی اتحاد کاؤنسل کا جنہوں نے جوائن کیا تھا فورٹی ون ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑ کے آٹھ عراقین ایسے تھے جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بالکل آزاد ہیں اور وہ یہ حکومتی اتحاد کو ووڈ کر کے آئینی ترمیم کے حق میں یہ دے سکتے ہیں تو وہ جب یہ وضاحتی آرڈر آیا تو اس کے بعد یہ والا معاملہ بھی رک گیا اور ٹوٹلی ریلائنس جو تھا وہ مولانا فصل و رحمان کے ووڈز کے اوپر تھا کہ مولانا فصل و رحمان کی قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ سینٹ میں جو ووڈ تھے وہ حکومت کو درکار تھے اور مولانا فصل و رحمان نے بالکل انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت چاہیدہ بہتر جو حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ آئینی ترمیم کے لیے اپنے جو ہے وہ نہ صرف نمبرز پورے کرے گی بلکہ تمام اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لاتے ہوئے کانسنسس یہ آئینی ترمیم لائے گی اب یہ آئینی ترمیم کا حوالے سے یہ ناکامی کی صورت میں حکومت کو جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑا ایک شدید خطرہ ہے ان کے جاننے کے حوالے سے شہباز شریف کی حکومت کا اور وہ خطرہ اس صورت میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو ایک یہ پوش ہے یا اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک موف ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے اس میں جو سب سے اہم ترین جو شکیں تھی جن میں ترامیم کے حوالے سے کہا گیا تھا وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے تھا جو کہ آرٹیکل ایڈ کے حوالے سے اس میں کیونکہ جو ہارڈ جو ایریاس ہیں خاص طور کے اوپر جو دہشتگردی سے زیادہ متاثر ہیں بلوچستان ہو گیا یا خیبر پختونخواہ کے وہ جو سابق فاتح تھا وہ علاقے جہاں پہ دہشتگردی زیادہ ہوتی ہے تو ان ایریاس میں جو دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو عام عدالتیں ہیں وہ پروسیکیوٹ کرنے کے حوالے سے اور دہشتگردوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے کافی زیادہ جو ان کا ریٹ ہے بہت کم ہے تو یہی وجہ تھی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آئینی ترمیم جو اس میں مین پوش ان کی طرف سے تھی یا جو میجر موف تھی یا آئینی ترمیم کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا جو ٹاسک تھا ایک تو اس میں شہباز شریف حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہوئی لیکن اس کے ساتھ جو چیف نیگوشییٹر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھے وہ موسی نکوی تھے جنہوں نے مولانا کے ساتھ مذاکرات اور اس کے ساتھ جو تمام تر جو باتچیت تھی وہ کیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ شاید مولانا مان چکے ہیں اور وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف تی ڈے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل و ریمان کا جو مین جو ابجیکشن تھا اور اعتراض تھا وہ تھا ہی یہ ملٹری کورس کے حوالے سے تو اس سے یہ صرف شہباز شریف حکومت کو ہی یہ جو ایک خفت کا سامنا نہیں اٹھانا پڑا بلکہ اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک موف تھی اس کو بھی یہ ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ایک یہ چیز کے یہ اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ اور جو شہباز شریف حکومت ہے اس کے درمیان جو درار ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ باضح ہو جائے گی کیونکہ یہ یہ خاص طور کے اوپر شہباز شریف حکومت کی ناکامی تصور کی جائے گی کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ کسی یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی قائل نہیں کر سکے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک دیا گیا ٹاسک تھا وہ مکمل نہ ہونے پہ ایک چیز تو جو اسٹیبلشمنٹ اور شہباز حکومت کے درمیان درار پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری اور سب سے اہم وجہ جس سے شہباز شریف حکومت کو جانے کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میں نے کل بھی اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ خاجہ آصف کی طرف سے یہ بیانات آج سے نہیں آرہے یہ کافی دنوں سے اور کافی عرصے سے آرہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ کی گئی تو پھر جو آنے والے چیف جسٹس ہوں گے اور جو آنے والی عدلیہ ہوگی وہ موجودہ حکومت کو الیکشن آڈٹ کے بہانے کے اوپر گھر بھیج سکتے ہیں تو یہ شہباز شریف حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ پورا نہ کرنے اور اس کے بعد پھر جوڈیشری کی طرف سے اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو بہت سخت جو ہے نہ صرف یہ کہ الیکشن کا جو وہ ایک کہا جا رہا ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں کہا میری اطلاعات یہی ہیں کہ یہ جو خاجہ آصف بیانات دے رہے ہیں الیکشن آڈٹ والا اور یہ کہ یہ موجودہ حکومت اس کو ختم کر کے پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے حوالے سے یہ خاجہ آصف جو میری اطلاعات کے مطابق کچھ انفرمیشن بیسٹ یہ بات کر رہے ہیں کوئی اس طرح ہوا میں یہ اس طرح کے بیانات نہیں دے رہے تو یہ ایک حکومت کے لیے اب جو ہے ڈو اینڈ ڈائی والی سیچویشن ہے کہ اگر آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے نہیں منظور کراتی تو پھر ان کی حکومت کے لیے بڑے سخت خطرات ہیں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ والی درار تو ہے وہ شاید پھر بھی لمبے عرصے تک چل سکتی ہے یہ اس کو پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کر لیں لیکن جو عدلیہ کی طرف سے وہ خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جینون ہے اور یہ جو خاجہ آصف اس میں بہرحال جو اب یہ حکومت کے لیے آنے والے جو دن ہیں وہ کافی اہم ہیں نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کونسنسس جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے بھی کہ تمام اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں اور خاص طور کے اوپر مولانا فصل و رحمان ان کے ساتھ جو ہے یہ بڑا اہم ہوگا حکومت کے لیے یہ اگلا ہفتہ ویسے ہی شنگائی تعاون تنظیم میں مصروف ہے اور اس کے بعد اگر یہ فل فور نہیں کی جاتی آئینی ترمیم منظور تو یہ اس کے لیے بڑے خطرات کا جو ہے وہ سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے بہرحال اس پہ مزید جو اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں حکومت کی ناکس حکمت عملی کے حوالے سے آئینی ترمیم کا میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ پہلی دفعہ آئینی ترمیم ٹیبل کی گئی تھی اس ٹیم بھی کافی ناکس حکمت عملی سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد اب تک بھی کوئی اس طرح نہیں نظر آ رہا کہ یہ اپنی پچھلی ناکامی سے کچھ سمجھے جو سبق حاصل کیا ہو اور وہ تمام تر جو جو اپنی ناکامیوں کی وجوہات تھی اس کو ختم کرتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہم کنار کریں خاص طور کے اوپر آئینی ترمیم منظور کرانے کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق جو یہ شہباز شریف حکومت کی طرف سے ایک ٹاسک دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کو آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل و ریمان کو منانے کا اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے اور مولانا فضل و ریمان اور پیپلز پارٹی کا جو پہلے ایک سجیشن دی گئی تھی کہ یہ دونوں مل کے ایک مشترکہ ڈرافٹ تیار کریں گے لیکن اس کے بعد مولانا فضل و ریمان نہیں مانے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے اور آپ جو حکومتی اتحاد ہے وہ اپنا ڈرافٹ پھر اس کے بعد ہم کمپیریزن کریں گے جو جو شکیں جو ہماری شامل ہونگی وہ ہم شامل کروائیں گے اور اس کے ساتھ جو حکومتی اتحاد کی طرف سے جو شکیں شامل کی جائیں گی وہ حکومتی اتحاد کرے گا اس کے بعد جو میری اطلاعات ہیں اور اس حوالے سے جو میں نے خاص طور پر دو دن پہلے سینیٹر کامران مرتضی سے بات کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فی الحال ہمیں کوئی چیز نہیں بتائی گئی کہ آئینی جو ترمیم کے لیے ڈرافٹ ان کے اس میں کیا کیا جو سیلینٹ فیچرز ہیں اپنے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تئیس ایسی جو شکیں ہیں آئین میں ترمیم کے لیے وہ سجیسٹ کی ہیں اور ہمارا ڈرافٹ فائنل ہے وہ ہم بوجل میڈیا کو بھی پیش کر دیں گے لیکن آہ وہ جو بتاتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آہ اس سے ہم اگری نہیں کرتے اور خاص طور کے اوپر کیونکہ اس میں پھر کلیش آف آہ جو آہ جو انٹرسٹ ہے یا پاورز ہے دو دو چیف جسٹسز ہوں گے ایک آئینی عدالت کے ایک سپریم کورٹ کے اسی طرح جو پیپلز پارٹی نے پروپوس کیا وہ کہتے ہیں کہ آہ صوبوں میں بھی دو دو عدالتیں ہوں گی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور ایک ہائی کورٹ ہوگی آہ تو اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ اس طرح کا متوازی جو عدالتی نظام ہے یہ نہیں چل سکتا اس سے ہم بالکل اگری نہیں کرتے تو اس سے ایک جو حکومت کی طرف سے ایک حکمت عملی ہے اور آہ جو اوورال یہ آئینی ترمیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مس منشمنٹ اور شاید جانبوچ کے سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی آہ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ آہ اس طرح کی جو شکیں اور اس طرح کی جو سیجیشنز دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اتحادیوں کو اور جو دوسری جماعتیں ہیں آہ ان کو کانفیڈنس میں لانا تو ایک بات ہے لیکن جو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے سیکریسی اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے آہ حکومت کی طرف سے معلوم نہیں کہ یہ کیوں اپنا پہلا جو سبق تھا فیلئر والا اس سے کچھ نہیں سیکھے آہ ایک تو یہ حکمت عملی اور جو مین آہ جو آئینی ترمیم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس پہ آپ کو میں نے بتا دیا جو دوسری ایک اور مس منشمنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ ایک ناکس آہ جو ہے آہ حکومت کی طرف سے حکمت عملی وہ یہ ہے کہ حکومت کے دس عراقین آہ اس ٹائم جو حکومتی اتحاد ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے دس عراقین اس ٹائم ملک سے باہر ہیں آہ خاص طور کے اوپر آہ یہ تارک فضل چودری ڈاکٹر آہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ ہی شاہ اس طرح کے اور کچھ عراقین ہیں جو کہ اس ٹائم ملک سے باہر ہیں ایون سپیکر نے بھی دو دن کے لیے آہ یہ ابھی اسی ہفتے روان ہفتے میں آہ جو ہے وہ بیرون ملک جانے کا کوئی ان کا بھی دورہ تھا آہ لیکن آج جو میری اطلاعات ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ تمام آہ جو عراقین اس ٹائم ملک کے اندر موجود ہیں ان کو روک دیا ہے کہ آپ بالکل آہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے اور اس کے ساتھ جو بیرون ملک تھے ان کو بھی فیل فور آہ بلا لیا گیا ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر واپس ہیں آپ کی جو جو مصروفیات ہیں آہ کوئی عمرے پہ گیا ہوئے یا کوئی دوسرے آفیشل ٹور کے اوپر گیا ہوئے تو وہ تمام اپنا ختم کر کے فوری طور کے اوپر واپس ہیں اور یہ آئینی ترمیم کے لیے آہ پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ شنگائی تعاون تنظیم سے آہ پہلے ہی اس آئینی ترمیم کو منظور کر لیا جائے گا لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے ایک تو جو حکومتی عراقین ہیں وہ کچھ باہر ہیں اور اس کے ساتھ سا جو دوسرا آہ یہ ہو سکتے کہ اگر فیل فور آئینی ترمیم کے لیے حکومت ابھی کوئی کرتی ہے آہ تو پی ٹی اے اگر کوئی پھر دوبارہ سے احتجاج شروع کر دیتی ہے تو شنگائی تعاون تنظیم اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ بڑے اہم آہ جو آہ مختلف ممالک کے آہ حکمران پاکستان میں آ رہے ہیں تو اس لیے حکومت کی طرف سے بظاہر ایسا لگ رہے ہیں کہ عراقین بھی واپس آ جائیں گے آہ جو باہر گئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شنگائی تعاون تنظیم ہے وہ بھی ذرا پرامن طریقے سے ہو جائے اس کے بعد آہ یہ جو آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت کی جا سکتی ہے پہرحال یہ جو موجودہ حکومت کی طرف سے حکمت عملی ہم نے جو پہلے دیکھی تھی آہ جب فرسٹ اٹیمپ میں انہوں نے آئینی ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی دوبارہ سے آہ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت انتہائی ناکس جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنا رہی ہے اور ٹوٹلی مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے سامنے حکومت کو یہ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے بلکہ دوسرے جو جن جماعتوں سے انہوں نے ووٹ لینا ہے ان کو بھی کانفیڈنس میں لیتے ہوئے وہ تمام شکیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ایک سپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے جیسے اٹھارویں ترمیم میں تھا کہ یہ تمام انہوں نے پبلک سے بھی جو ہے وہ اپنا انپوٹ مانگا تھا تو یہ تمام چیزیں جو حکومت کو اپنانی چاہیے ابھی ان کے پاس پھر بھی کچھ ہفتہ ایک ہے یہ اس کے حوالے سے کانسنسیس ڈیولپ کریں تو تب ہی یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے بہرلہ اس پہ مزید جو اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو تین دنوں میں یا اس سے پہلے جب یہ پی ٹی کی طرف سے احتجاج شروع کیا گیا تھا جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں خاص طور کے اوپر علی امین گنڈپور ان کی طرف سے جو جو بیانات دیے گئے تھے خاص طور کے اوپر وزیر داخلہ کے خلاف محسن نکوی کے خلاف تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایسے لگتا تھا کہ یہ سیاست میں ایک دوسرے کا شکل تک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ گوارہ نہیں کریں گے یہ جو تلخی ہے یا دشمنی ہے سیاسی طور کے اوپر مخالفت ہے یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ شاید ایک دوسرے سے کبھی ملیں گے بھی نہیں لیکن دو دنوں کے بعد ہم نے دیکھا آج خیبر پختون خواہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک گرینڈ نیشنل جرگہ کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس میں ایک طرف وزیر آلہ کے جو سائٹ پہ وزیر داخلہ محسن نکوی بیٹھے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کنڈی بیٹھے ہیں یہ دونوں آہ وہ عراقین ہیں جن کے خلاف علی امین گنڈا پور کن آہ کانسٹنٹی آہ نہ صرف یہ کہ بیانات دیتے آئے ہیں اور بلکہ سخت بیانات دیا ہے انہوں نے آہ اس کے ساتھ محسن نکوی نے بھی آہ علی امین گنڈا پور کے خلاف بیانات دیے ہیں آہ جبکہ جو گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑے سخت بیانات اور اس حوالے سے آپ کے سامنے ہوگا میڈیا پہ جو ان کے بیانات چلتے رہتے ہیں تو بظاہر اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ شاید ایک دوسرے کی شکل تک گوارہ نہیں کریں گے دیکھنا لیکن آج یہ جس طرح بیٹھے ہیں تو اس سے یہ تمام جو پلٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ الزامات لگاتے ہیں بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو کوئی آمنے سامنے ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے ہاتھپائی تک آ جاتے ہیں تو یہ ورکرز کے لیے بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے ان کو کہ یہ جو سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں یہ میڈیا کے اوپر یا آن سکرین ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آف سکرین ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے نہ صرف کھانے کرتے ہیں بلکہ کافی جو ہے یا پھر دعوتیں ایک دوسرے کے ساتھ آہ بطور ایک صافی ہم نے بہت زیادہ ابذرت کیا ہے اس حوالے سے تو یہ سیاستدانوں کو اس طرح جو آہ ان کے بیانات ہوتے ہیں اس کو سنجیدہ طور کے اوپر لینے کے یا سیریسلی لینے کی بجائے ہمیں جو ہے یہ تمام جو ایک دور ایک پاکستانی شہری کے اور جو سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے جو ذاتی مراسم ہیں تعلق رشتداریاں دوستیاں وہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے خراب نہیں کرنی چاہیے اور یہ جو ایک رواداری کا کلچر ہے یہ جس طرح سیاستدان سامنے کچھ ہوتے ہیں عوام کے سامنے اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں ان کو بھی عوام کو بھی یہ سیکھنا چاہیے اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ اپنانا چاہیے یہ جو طرز عمل ہے اس حوالے سے بیرل اس پہ مزید جو انفرمیشن اپ ڈیٹ اور کوئی اس حوالے سے مزید اہم خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ